اسلام علیکم ڈیر سرنس ڈیر سرنس ہم پڑھ رہے تھے فوٹو سنتیسس اور ہم نے کہا تھا بھٹا کہ فوٹو سنتیسس بس کے لیے ہمارے پاس دو سٹپس میں ہوتا ہے ایک لائٹ رییکشن ہے بھٹا دوسرا ہمارے پاس ڈارک رییکشن ہے تو لائٹ رییکشن کل ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں بھٹا اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو ضرور دیکھیں تب ہی آپ کو یہ ڈارک رییکشن سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈارک رییکشن ڈارک رییکشن کو یاد رکھئے گا ڈیلون سائیکل یا لائٹ انڈیپنڈنٹ رییکشن بھی کہا جاتا ہے تو ڈارک رییکشن تھوڑا سا سلی ٹرم ہے اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس رییکشن ہے بھٹا وہ دونوں صورت میں ہمارے پاس یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو ڈارک رییکشن کہنا تھوڑا سا نامناسب ہے اس کی بدلے میں ہم یہاں پر کلون سائیکل یا لائٹ انڈیپنڈنٹ رییکشن کہتو جو زیادہ سیوٹیول ہے ٹھیک ہے جائے سو بیسیکلی کلون سائیکل اس کو اس لئے کہا جاتا ہے بھٹا کیونکہ میلون کلون اور اس کے کلیکس نے اس سائیکل کو ڈسکاور کیا تھا سب سے پہلے اور اسی وجہ سے انہیں نائنٹین سکسٹی ور میں باقیدہ نوبل پرائس بھی ملا تھا ٹھیک ہے جائے سو اگر ہم دیکھیں بھٹا یہاں پر یہ پروسس کہاں پر ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کے اسٹرومہ کے اندر یہ پروسس پر فارم ہو رہا ہوتا ہے اسٹرومہ آپ کو پتا ہے بھٹا یہ تھوڑا سا فلیوٹ ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کے اندر تو اس کے اندر یہ ڈارک رییکشن یا کلون سائیکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا بھٹا جو لائٹ رییکشن ہے وہ ہمارے پاس تھائلے کوائٹ ممبرین میں تھا کیوں کیونکہ وہاں پر کیا تھے ہمارے پاس پیگمنٹس ہے پھوٹو سنتھیٹک پیگمنٹس لائٹ رییکشن کے لئے ضروری تھے جو کہ ہمارے پاس تھائلے کوائٹ ممبرین میں تو اب یہاں پر یہ رییکشن کہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اسٹرومہ کے اندر اب اس رییکشن کو پرفارم ہونے کے لئے اس سائیکل کو کمپلیٹ ہونے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے بھائی This reaction requires the availability of NADPH and ATP اور ہمارے پاس کاربنائی ایکسائٹ اب آپ بہتر جانتے ہیں بھٹا کل ہم نے دیکھا تھا کی NADPH اور ATP کس کا ہمارے پاس پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاس لائٹ رییکشن کے پروڈکٹ ہے تو یہی تو ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں کہاں پر کلوین سائیکل میں اور کاربنائی ایکسائٹ باہر سے ہمارے پاس ایٹموسفیر سے آئے گا بھٹا ایٹموسفیر سے اندر کلوروپلاس میں کلوروپلاس کے اسٹرومہ میں اور وہاں پر یہ اسی سائیکل میں یوس ہوگا ٹھیک ہے جہے اب اس سائیکل کا جو پروڈکٹ ہے بھٹا وہ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ ہے یعنی کہ ہمارے پاس گلکوز مالیکیول کی فارمشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جہے اب گلکوز جو اس سائیکل کے اندر کلوین سائیکل کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے بھٹا وہ ڈائریکلی جو ایکچوال گلکوز نہیں ہوتا جو کاربو ہائیڈریٹ یہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے کلوین سائیکل کے اندر وہ بیسکلی ہمارے پاس گلکوز نہیں ہوتا انسٹیٹ آف دس ہی کیا ہوتا ہے بھٹا تھری شگر تھری کاربن شگر مالیکیول ہوتا ہے جس کو ہم فاسفو گلیسر الڈی ہائیڈ یا پی جی اے ایل یعنی کہ یہاں پر جو کلوین سائیکل ہے اس میں تھری کاربن شگر بنے گا سکس کاربن شگر نہیں بنے گا سکس کاربن جو ہمارے پاس گلکوز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ سکس کاربن کا ہوتا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا بھائی اس کے لیے فادر نیٹ سیندیسس آف ون مالیکیول آف پی جی اے ایل ایک مالیکیول کا فاسفو گلیسر الڈی ہائیڈ کو سیندیسس کرنے کے لیے اس سائیکل کو کتنا تین ٹائم کیا کرنا پڑے گا بھائی یہ سائیکل کو رن کرنا پڑے گا یعنی کہنے کا ملہ پی ہے کہ باہر سے جو کاربن ڈائے ایک سائٹ آئے گا وہ اس سائیکل میں تین دفعہ تین کاربن ڈائے ایک سائٹ آ کے رن کریں گے تو تب ہی ہمارے پاس ایک تھری کاربن شگر فارمیشن ہوگی یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ آگے بھی اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم سائیکل میں پورا دیکھیں گے ٹھیک ہے جہے سو آگے دیکھتے ہیں اب جو کیلون سائیکل ہے بھٹا وہ بیسکل ہمارے پاس تین فیسز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کاربن فکسیشن یہ شارٹ کورشن میں آسکتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چھے تو کاربن فکسیشن کیا ہے کاربن فکسیشن بیسکلی جو ان آرگینک کاربن ڈائی ایکسائٹ ہے بھٹا اس کی انکارپوریشن ہوتی ہے آرگینک میٹریل کے اندر یعنی کہ کاربن فکسیشن یہ ہے کہ باہر سے جو ان آرگینک کاربن ڈائی ایکسائٹ ہے وہ سائیکل کے اندر جا کے وہ آرگینک میٹریل کی فارمیشن کرتا ہے تو اس سٹیپ کو کیا کیتے ہیں کاروان فکس سیشن کیتے ہیں ہم سائیکل میں دیکھیں گے دیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ریڈکشن ہے ریڈکشن میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ایڈیشن آف الیکٹرون in the form آف ہائیروجن ہائیروجن کے فارم میں یہاں پر الیکٹرون کی کیا ہوتی ہے ایڈیشن ہوتی آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ہائیروجن کے ایڈیشن یا الیکٹرون کی ایڈیشن اور اوکسجن کے ریمول کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈکشن کہتے ہیں یہ بھی ہم یہاں پر سائیکل میں ڈیٹیل لی دیکھیں گے پھر لاسٹ سٹیپ ہے بٹا ہمارے پاس ریجنریشن ریجنریشن کیا ہوتا ہے یہاں پر آر یو بی پی کی ریجنریشن کی جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس فائف کاربن مالیکیول ہے اس کی دوبارہ سے ریجنریشن کی جاتی ہے تو آپ یہ سٹیپ کیسے ہوتے ہیں آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں پورے سائیکل کو ہم ذرا سٹیڈی کرتے ہیں سو ہم یہاں پر دیکھیں گے بٹا کی میکنیزم آف کلون سائیکل کیا ہے یعنی کہ کیسے ہمارے پاس جو باہر سانے والا کاربن ڈائے ایک سائٹ ہے وہ اس ٹرومہ کے اندرے سائیکل کے تھو ہمارے پاس تھری کاربن شگر میں کیسے کنورڈ ہوتا ہے یہ میکنیزم ہم دیکھنے والے ہیں تو بیسکل ہمارے پاس یہ جو سائیکل ہوتا ہے اس کے تین سٹیپ سے پہلے بھی میں پڑا چکا ہوں یعنی کہ کاربن فکسیشن ریڈیکشن اور ہمارے پاس ریبلوز بس فاسفیٹ کی ریجنریشن یہ تین سٹیپ سے ہوتے ہیں تو آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ کاربن کی فکسیشن کیسے ہوتی ہے تو ہوتا کہ ہوتا باہر سے ہمارے پاس کاربن ڈائے ایک سائٹ سٹرومیٹا کے تھوڑ اندر سلک کے اندر آیا سلک کے اندر ہمارے پاس کلورو پلاس کے سٹرومیٹا میں پہنچتے ہی آلیڈ سٹرومیٹا کے اندر ایک فائف کاربن شغر پایا جاتا ہے فائف کاربن مالیکیول جسے ہم ریبلوز بس فاسفیٹ کہتے ہیں اب ریبلوز بس فاسفیٹ آلیڈی سٹرومیٹا کے اندر پایا جاتا ہے اور باہر سے ہمارے پاس کاربن کاربن ڈائے ایک سائٹ مالیکیول آیا ہے تو آپ یاد رکھیں گے یہاں پر میں نے ثری مالیکیول لکھایا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ثری مالیکیول کا ملپ یہ ہے کہ ہمارے پاس کاربن ڈائے ایک سائٹ وہ اس سائیکل سے رن ہو کہ ثری گلکوز مالیکیول ثری کاربن مالیکیول کی فارمیشن کر رہے ہوں گے یعنی کہ ہمارے پاس ون مالیکیول آف فاسفو گلیسل ایلدی ہائیڈ اس وقت فارم ہوگا جب ہمارے پاس یہاں سے تین کاربن اس سائیکل میں رن ہوں گے تو اس وقت سے میں نے یہاں پر تین مالیکیول لکھا ہے تو آپ مزید کنفیوس نہ ہو جائے گا ویسے تو ہم ایک کاربن ڈائے ایک سائٹ کو بھی یہاں پر فکس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ فاسفو گلیسل ایلدی ہائیڈ ثری کاربن والا نہیں بنے گا انسٹیٹ اپ جس ہمارے پاس ون کاربن بن جائے گا تو اس لئے ہم تین کاربن کو بنانے کے لیے یہاں سے ہمارے پاس تین کاربن ڈائے ایک سائٹ کو بھی یہاں سے کیا کرنا پڑے گا سائیکل سے رن کرنا پڑے گا سو ہوتا کیا ہے بھائی ہمارے پاس باہر سے تین کاربن ڈائے ایک سائٹ آئے اور اندر ہمارے پاس تھری مالیکیول آف ریبولوس بس فاسفیڈ ان دونوں کی کیا ہوئی بیٹا ری ایکشن ہوئی اور یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایک سکس کاربن مالیکیول فارم ہوتا ہے ان دہ پریسنس آف سمپل ہمارے پاس روبسکو ہے بھٹا یہ سب سے زیادہ اس ارث میں پایا جانے والا پروٹین ہے یعنی کہ سب سے زیادہ نمبر میں پایا جانے والا پروٹین روبسکو ہے بھٹا اب روبسکو کیا کرتا ہے یہ تین کاربن ڈائے ایک سائٹ اور تھری مالیکیول آف ریبولوس بس فاسفیڈ کو ری ایکشن کروا کہ ہمارے پاس سکس مالیکیول's بنتا ہے اب یہ جو سکس مالیکیول ہے بھٹا سکس کاربن مالیکیول ہے وہ بہت highly unstable ہوتا ہے اور یہ دو مالیکیوز میں break ہوتا ہے تین کاربن کے اب تین کاربن کے دو مالیکیوز کو divide ہو جاتا ہے اور یہاں پر دو کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس overall six molecules of three phosphoglycerate کی formation ہوتی ہے اب یہ six molecules of three phosphoglycerate basically ہمارے پاس ایک stable compound ہے سب سے پہلا stable compound ہے اسی لئے اس cycle کو C3 pathway بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو سب سے پہلا جو stable compound ہے وہ three phosphoglycerate ہے اس لئے یہاں پر C3 pathway بھی کہا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے بٹا یہاں پر یہ جو three phosphoglycerate ہے وہ مزید one three vis phosphoglycerate میں convert ہو جاتا ہے اب ذرا یہاں پر دیکھیں بٹا غور کریں تو ہمارے پاس جو ان آرگینک باہر سانے والا carbon die excite ہے وہ اس five carvert یعنی کی rebloze bisphosphate کے ساتھ مل کے three phosphoglycerate کی formation کی اب یہاں پر carbon die excite اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے fix ہو رہا ہے تو اس step کو ہم چاہیے کہتے ہیں carbon fixation کہتے ہیں اب next میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ three phosphoglycerate convert ہوگا one three bisphosphoglycerate میں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اب چھے مالیکیول ہے ہر مالیکیول کو one three bisphosphoglycerate میں convert ہونے کے لئے ایک ATP کی ضرورت ہے اب چھے مالیکیول ہے تو ہمارے پاس چھے ایڈی پی یہاں پر خرچ ہوں گے اور نتیجہ ہمارے پاس six ایڈی پی کی formation ہوئی ٹھیک ہے اب ظاہر ہے ہمارے پاس یہاں پر ان آرگینک فوسفیٹ یہاں سے نکل رہا ہے تو وہ یہ آکے یہاں پر کیا ہوگا بھٹا attach ہو جائے گا اور one three bisphosphoglycerate کی formation ہوئی یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس three phosphoglycerate ہے یہ ایک ایسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کاربو آکسیلک گروپ رکھتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کیا بھٹا نیکس سٹیپ میں one three bisphosphoglycerate یہ reduce ہوتا ہے into six molecules of glyceraldehyde فاسفoglyceraldehyde میں یہ کیا ہوتا ہے reduce ہوتا ہے اس سٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں reduction کہتے ہیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس reduction کیسے ہو رہا ہے پہلی بات تو یہاں پر aldehyde کی formation ہوئی اب aldehyde گروپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک H ہوتا ہے تو یہاں پر O تو یہاں پر کیا ہو گیا یہ reduce ہوتا O نکل گیا تو منس ہمارے پاس یہ reduction ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ nadps six nadps convert ہو رہا ہے ہمارے پاس nadp میں six nadp میں تو اب یہ hydrogen in the form of electron یہ بھی ہمارے پاس reduce ہو رہا ہے تو اس لئے اس سٹیپ کو کیا کہتے ہیں reduction کہتے ہیں تو one three بس phosphoglycerate convert ہوا six molecules of phosphoglyceraldehyde میں اب یہ six molecules of phosphoglyceraldehyde میں سے ایک molecule جو ہمارے پاس output کے فارم ہے یعنی ہاف glucose کی formation کرتا ہے three carbon sugar کی formation ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جبکہ باقی جو ہمارے پاس five carbon ہے five carbon جو molecule ہے وہ regeneration of rubp کے پیچھے لگ جائیں گے یعنی rubp میں convert ہو جائیں گے تو اب یہ جو ہمارے پاس half glucose ہے three carbon sugar ہے یہی ہمارے پاس output ہے اس پورے cycle کا تو یہ three carbon sugar کے ساتھ مل کر کیا بنائے گا six carbon glucose کی formation کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں یہ یہ five molecules جو بچتے ہیں ہمارے پاس وہ کیسے rubylose bisphosphate کی regeneration کرتے ہیں اب یہ five molecules three ATP کی مدد سے one three bisphosphate میں convert ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہوگا یہاں پر ہم نے five molecules three three carbon کے ہم نے بنا دی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ان سب ایک ہی لائن میں arrange ہوتے ہیں اور یہ five میں divide ہو جاتے ہیں وہ کچھ یوں ہوگا تو اگر یہ fifteen molecules کو five five کر کر یہاں پر divide کر دیں بٹا one two three four five ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک five carbon ہی تو چاہیئے بھائی جو ہمارے پاس کیا ہوگا ایک r u bp کی formation کے لئے ایک یہ ہو بٹا دوسرا ہمارے پاس r u bp ہوئی اور تیسرا ہمارے پاس r u bp کی ہوئی تو یہ تین ہمارے پاس molecule of riblose dis fosfate اب یہاں پر a t p سے a d p formation ہوا تو ان organic fosfate بنے گا اس لئے ہمارے پاس دونوں سائٹ میں اس کے fosfate آ جائے گا اور یوں ہمارے پاس اس stroma کے اندر r u bp کی پھر فارمیشن ہوئی یہی تو چاہئے بٹا جب بھی باہر سے دوبارہ سے carbon excite آ جائے تو پھر یہ cycle رن ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم reaction کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں تین carbon excite کے مالک ہم نے یہاں پر input کر دی تھے اور 6 NADPH یہ اور 6 ہمارے پاس ATP یہاں پر خرچ ہوا ہے سوری یہ تین بھی ہوئے تو 9 ATP آئے گا تو 9 ATP 6 NADPH ہمارے پاس یہ reaction آگے جاتا ہے بٹا ہمارے پاس یہ half glucose کی formation ہوتی اور 6 NADP اور 9 ADP پلس ہمارے پاس 9 organic phosphate اور 3 water کے molecule کی formation ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس complete cycle ہم نے یہ دیکھا کہ اس cycle میں کیسے glucose کی formation ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو reaction دیکھی تھے وہ اتنا آسان نہیں تھا آپ کو اندازہ ہو یا پورا ہمارے پاس light reaction ہمارے پاس oxygen تو یہ اتنا آسان reaction نہیں تھا تو 300 سال انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں